موسیقی 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 که پاکستان مثلا موسیقی 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 اور پانی کے نیچے جب پانی ہٹا تو اس میں سے میں نکل آئی بیٹ میں سے میں چھپی بھی تھی پانی میں جو یقین کرو چھپی رستم نکلی آیا اور وہاں سے نکل کے پھر میں بے چین تڑپتی بھی آئی ہوں کیونکہ اتنے برے حالات ہیں باکستان کے میں سوچ رہی ہوں کہ میں واپس سے لی جاؤں اس قدر مہنگائی اور اس قدر استغفار لوڈ شیڈنگ اور بتی نہیں مل رہی آپ غریب چڑے لیں مہنگائی سے آپ کو کیا فرق کرتا ہے ہمارے ملک میں تو ماشاءاللہ کیا کیسے کیسے تازے تازے انسان ملتے تھے پکتے پکتے میں موں میں ڈال لیا کرتی تھی تمہیں کیا یاد ہے ہماری سہتے بھی بہت اچھی تھے آپ بھی بھول گئی ہیں آپ دیکھیں اپنی شکل یہ کچھ کمزور سے لگ رہی ہے یہ پہلے آگی تھی نا پاکستان اور اس کو پاکستان میں کچھ کھانے کو نہیں گوشت کتنا مہنگا ہے بہن کیا کرو بہن نہیں تائی جان خون بھی بہت مہنگا ہو گیا سارا تو ڈینگی چوس گیا خون ایک تو اس ڈینگی نے نام اور آت میں مجھے بہت پریشان کیا ہے پورے بازو پین کے یعنی ہم چڑے لیں جو ہیں وہ ڈینگیوں سے ڈر رہے ہیں استغفراللہ اچھا مگر ہمارا ایک فائدہ ہو رہا ہے لورڈ شیڈنگ اتنی ہو رہی ہے کہ ہمیں موقع مل رہا ہے اندھیرے میں اپنے آپ کو چھپا چھپا کے مردود مچھر جو ہے وہ کالے اپنوں کو چپک جاتا ہے دون تو اپنے تو ہے کہ میں کہاں ہوں میں کہاں ہوں خدایہ میں اس مچھر سے ڈر رہی ہوں یہ زمانہ آگیا ہے میرے خدایہ مجھے بچا لے مجھے واپس بھیجوا دے وہاں پر تائی جان میرا خیال ہے ہم وائٹ پر نہ آجائیں بلیک چھوڑ کے کیا کہہ رہی ہے آش آباش یہی اس کی مسکراہت تھی مجھے یاد آتی میں یاد کرتی تھی مجھے یاد آجائے یہ بچہ کہاں سے آیا ہے بتایا جائے بچہ ہی ہے کیا تری آنکھیں غراب ہیں لڑکی کس کسیم کی آمبریش 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 تم نے مجھے بتایا کہ کن لوگوں میں درمیان تم نے مجھ کو بٹھایا ہے آپ کو ٹریک کرنے کی میں نے ان کو بڑھایا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے مجھے کچھ ہو رہا ہے یہ خون نہیں چوسنے دے گے بچ کے رہو ان سے ساتھ گھر بھی ماف کر دیتی ہیں تو میں نے ماف کیا اس بچی کو اس طرف میرا دھیان بہت زیادہ ہے پرلی طرف کو یہاں خون زرہ کم نکلے گا چھوڑ دیتی ہوں اچھا میں آ رہی ہوں ان کی کوالیٹی بڑا اچھا ہوگا خون کے نوٹریش مجھے اپنا بڑا خیال رہتے ہوں گے گول بوٹی گول بوٹی گول بوٹی بیٹا لیکن کچھ سنجیدہ خون ہوگا با خدا سنجیدہ چیزیں مجھے پسند نہیں نہیں بچپن سے ہی میں بہت شوخ شانگتی ہاں شوخ و چنچل ہاں اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں اچھا آپ کہاں سے آئے ہیں کسی مووی سے نکلے مجھے لگ رہا ہے میں شک جیا پیندا ہے یہ ایکٹنگ سے کر رہا ہے میں اس کے اوقات جانتی ہوں بتاو مجھے کمانا نہیں پڑتے ہیں ٹھیک ہے خاموش اور بتاو کہاں سے آئے ہو تم میں اپنے گھار سے ٹھیک ہے پھر مریم سے پوچھتے ہیں کہ ایک concept ہوتا ہے ہمزاد کا اور وہ concept کافی لوگوں کو ڈراتا بھی ہے کہ ایک جب unknown mysterious چیز ہوتی ہے تو اس سے ڈر لگتا ہے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا ہے اچھی ہے بری ہے پہلے تو آپ ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ فینومنا کیا ہے کیا یہ سچ ہے دیکھیں آپ جتے بھی creative لوگ ہیں چاہے وہ singers ہیں چاہے وہ poet ہیں چاہے وہ psychics ہیں چاہے وہ writers ہیں آپ کئی دفعہ آپ سوچو گے کہ میں نے ایک چیز لکھی ہے تو میں دوبارہ وہ خود reproduce نہیں کر سکتی تو آپ کی جب creative energies flow کرتی ہے تو آپ کا connection انٹیٹی سے یا انٹیٹی سے ضرور ہوتا ہے اور ہر کوئی جو اس creative mode میں آتا ہے اس سے ضرور کنیکشن ہوتا ہے اور یہ بہت پوزیٹیو ہوتی ہے ہمزاد جو ہے جس کو کہتے ہیں آپ کا سایا سایا اور یہ سایا کئی دفعہ چیزوں میں ہمیں آمد میں بہت ہی اور کئی دفعہ کئی آرٹس یا بندے اپنی چیز کو ریپروڈیوس ہی نہیں کر سکتے یہ وہ سایا ہے جس کے بارے میں نوسیف ہوتیلی خان ہم نے بات کی تھی سایا بی ساتھ جب چھوڑ جائے سایا بی ساتھ جب چھوڑ جائے سایا بی ساتھ جب چھوڑ جائے ایسی ہے تنہائی اور رونا چاہوں تو آنسو نہ آئے ایسی ہے لگتا ہے انہوں نے چوڑائیلوں پر لکھا ہے کیونکہ روتے ہوئے آنسو نہیں نکلتے ہمارے سنبل ایسے میں ایسے میں گنگنا لو اور بچہ گنگنا لو ایسی ہے تنہائی تنہائی تو نہیں بہت سے لوگ بیٹھیں ہمارے بیشنے شاباش شاباش اچھے ہو تم اچھا مامو پلیز حمزاد کا بتائیے جو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپنا ہی سایا ہوتا ہے یہ کیا کونسیپٹ ہے یہ برکل ٹھیک ہے کونسیپٹ ہے حمزاد کی شکل یہ حمزاد جو ہے ابھی مریم جو کہہ رہی تھی بہت بڑی بات ہے کی ایک ریاضت ایک محنت جواب ایک روٹین میں ایک کام کر رہے ہیں ریاضت کرتے کرتے وہ بن جاتی ہے سائنس اس کنڈیشن کو آپ کہیں گے یہ حمزاد ہے جو ہیلپ کر رہا ہے میں اس میں تھوڑی سی آپ کی بات کو کہنا تو نہیں چاہتا لیکن میں بتاتا ہوں اس میں ایک تو ہے اسٹلوجی جو میں کرتا ہوں جی بالکل ایک ہے یہ قیفیت جو تاری ہوتی ہے جتنی میری پریڈکشن ہے اس میں اسٹلوجیہ دخل نہیں ہے بلکہ اس آمد کا دخل ہے جو چیز تاری ہوتی ہے رو کہہ دے مثلا جو ہے میری جو پریڈکشن ہے پریڈکشن وہ ہی کامٹ ہوتے ہیں جو کہ چینل پہ ہوں یا کس میڈیا پہ ہوں تو وہ ہیں بے نظیر کی ڈیچ بھی اس میں تھی سنامی اور یہ جیسے آزاد کشمی اور یہ سرد کا ذردہ یہ دس دس پندرہ پندرہ دن پہلے پریڈکشن کی یہ ہو جاتی ہے پریڈکشن میں کرتا نہیں ہوں اسٹلوجی کرتا ہوں وہ میتھمیٹیکل ہے اس کو سسٹر میں جاگے کرتا ہوں اچھا ماشا اللہ مکمل ہو گئی وہ یہ بھی گزرا ہے میرے ساتھ نے دیکھا ہے میں نے یہ چیز کے میری ساس کا انتقال ہوا تھا جب ان کو دفنا کر آگئے گھر شام کو آگئے تو شام ہو گئی تھی مغرب کے بعد کا ٹائم میں خود بیٹھی تھی پیچ میں تو جو میرے میاں کے بھائی ہیں انہوں نے کہا کہ سلام کریں ہم سب کو اگدم کہا کہ اٹھیں اور سلام کریں اور انہوں نے کہا کہ امی جی اسلام علیکم یہ سب میں نے دیکھا اور میں خود گواہوں کے باقاعدہ ایک خوشبو آئی ہے بڑی ہی الکسی اور وہ خوشبو ٹریول کر رہی ہے اور ایسے 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 گزر رہی ہے اور انہوں نے سب بہن بھائی سے کہا سب کٹے تظہر ہیں کہ سب کھڑے ہو جائیں میں سلام کریں وقت ایسے بیٹی تھی ایسے بہت نے کہا کہ اُمی جی 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 اٹھا تو اس بک ہے لیکن سب وہی بھی وہاں بہت میں آئی کہ وہاں ایک بھی بہت نہیں انہوں نے ت Lilz ہاغی ہے یہاں ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے امی آنکھوں ڈیکھیں روے اللہ میرے والدہ کی دیت ہوئی بڑی پردادار خاتون تھی میرے والدہ اللہ جنہ نصیب کرے تو اس میں ڈاکٹر بھی کھڑے ہوئے تھے بہت سارے لوگ تھے تو رات کا وقت اس کمرے میں تین بلب لگے ہوئے تھے تینوں بلب ایک دم پھٹ گئے پھٹ پھڑے جانا فیوز ہونا ہاں نہیں نہیں اس وقت سانس تھی ان میں تو تینوں بلب پھٹ گئے دیرہ گھوپ ہو گیا پھر ہمیں جل بھاغ دور کے لائٹ وائٹ کی اور ملتے رہے گا ہے تو وہ سوری آف ہو گئے تھے TIME نوکو گلاب کی خشبوت بھی بہ برا طور پر ایک تھیں گلاب کی خشبوت کبھی بھی الگ خشبویں ہیں وہ چلتے چیزیں پھٹ شد کرتےements میں یہ آulerہ ہوتا ہے کہ جو یہ 5 سنسہ تقریب ہے آپ کے دس geen糙 Intrғڈ آپ کے موانی نکھ رہستے ہیں کسی بھی فائف سنسز کو یہ لوگ تتوچ کر سکتے ہیں بلکل چلاوے ہوتے ہیں ان کے بارے میں باتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے باتا ہے چلاوے بھی ہیں پیشل پیری اور چوڑا ایل بھی ہیں جیسے کہ یہاں بیٹھ ہیں ایک دو وہ آپ کے دھارو کا پہ ہے جس پہ آپ بیٹھ کریں وہ سوائی والی لے گی بہتا ہے یہ حمزاد ہے یہ مختلف شکلیں ہیں اس کو جو پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو اس پہ اتنا کام ہوگا ہے سب سے زیادہ کام اس کے اہلی وڑ میں ہو رہا ہے اب تک آج تک ہزار ہا فلم اس کا اثر یہ ہے کہ ہزار ہا فلم اس میں حمزاد پہ بنی روحوں پہ بنی اب تک بن رہی ہیں تو زیادہ اس کو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ اس کی سٹڈی یا زیادہ اس پہ کام کیا گیا آپ کا کتنا انٹرسٹ ہے اس سائیڈ میں ریسرچ کرنے کا یا سمجھنے کا اس بات کو میں نے ابھی ایک چیز کی جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ یہ ہیں مریم ہیں کو بھی ہیں آپ ریاضات کرتے 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 ایک ایسے مقام پہ آئے ہیں کہ سب کچھ ہونے لگے گا اسی کا نام ریاضات ویلایت کیا ہے وہ ریاضات ہے جو ولی ہیں سارے ان کے پیچھے بھی ایک ریاضات ہے یہ جو ہیں نیوٹریشن کا کام کرنا ہے اور یہ ایک وقت ایسا ہے کہ کرتے کرتے ایک ایسا ہے کہ انہیں کو فارمولا پڑھنے کی ضرورت نہیں فوری اسے دیکھ سے سمجھ جائیں گے یہ فارمولا ہے اس کا یہ ہونا چاہیے مقام تک پہنچیں اس کے لئے محنت کی ضرورت نہیں محنت ہمارے ہیں کوئی کرتا نہیں ہے مامو ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت ورد کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں تو اچھی چیز آپ پہ اٹریکٹ ہوگی ہی وہ پھر آپ اپنے ساتھ چاہیں یا نہ چاہیں ای تنک کوئی ایک الیدہ بات ہے مگر کیا برا بھی اٹریکٹ ہوتا ہے ساتھی کوئی بری روح یا جو بھی اس میں ہوتا ہے یا وہ اچھی کی بھیس میں بن جا جائے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بہت کئی دفعہ زیادہ کرنے سے بھاری ہوتا ہے بھاری بھاری ہوتا ہے بھاری ہوتا ہے اور اس میں بلکل انسان لو فیل کرتا ہے اب یہ جو ہے تھوڑی سے یہ کر رہے ہیں کارڈ کا کام کریں کارڈ ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک محنت ایک ریاست اس کے اندر جو شامل ہیں وہ ریاست ہے محنت اب وہ دیکھتے ہیں انکو سارا کچھ آجا ہے دین و فوریورد بتا دیں یہی ہے نا اب اس وقت مجھ پہ آ رہا ہے بریک کا بھار تو میں جانے لگی ہوں ایک بریک کی طرف